اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید رکھتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سب خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے آمین سبم آمین تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں ریسپی فش کی فش کا سیزن چار رہا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اس کو کیسے دھونا ہے کیسے اس کی دلائی کرنی ہے کیسے سمیل کو ختم کرنا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بعض لوگ اور بچے بھی اکثر یہ فش سمیل کی وجہ سے نہیں کھاتے کہ فش سے سمیل لے تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کروں گا بلکل بھی اس کی سمیل نہیں رہے گی اور بہت ہی مزید کی خوشب ہو آئے گی تو چلے چلتے ہیں کس طرح آپ نے اس کی کٹنگ کروانے گی یہ دیکھیں کچھ فرائی کرنے کے لیے اس طرح کے پیس ہے اور کچھ یہ میں بعد میں کڑائی بناوں گی یہ سارے پیسے میں اچھی طرح سے ان کو دولوں گی اچھی طرح سے آپ نے پہلے ان کو واش کر لینا ان پیسوں کو یہ دیکھیں جو اوپر ان کے چانے کہتے ہیں یہ بھی لگے ہوتے ہیں اندر بلیڈ لگا ہوتا ہے اچھی طرح آپ نے ایک ایک پیس پکڑ کے صاف کر لینا ہے میں نے ایک دفعہ واش کرنے کے بعد کھلے بطر میں میں نے ڈال لیا فش کو تو اب میں بیسن ڈالوں گی تین سے چار چمچ اور تین سے چار چمچ ہی ہم نے دہیں لگانے اب یہ دہیں اور بیسن بلکل بھی اس کی سمیل ختم کر دے گا خوشبو آنے لگ جائے گی بیسن گی تو اب میں مکس کرتی ہوں مکس کر کے میں نے بیس منٹ آدھا گھنٹہ اس کو ریس دینا ہے تو جناب میں نے بیسن اور دہیں اچھی طرح سے لگا دیا ہر ہر پیس کو اب میں آدھا گھنٹہ اس کو ریس دوں گی آدھن گھنٹے کے بعد اب میں ایک ایک پیس پکڑ کے اچھی طرح سے اندر سے باہر سے آپ نے واش کرتے جانا ہے اور چننی میں ڈالتے جانا ہے چننی میں اس لیے ڈالنا ہے کہ اچھی طرح سے پانی اس کا نکل جائے اب آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے پڑی رہنے دینا تاکہ اچھی طرح سے پانی نکل جائے اور خوشک ہو جائے یہ دیکھیں فش ہماری پانچ چھے گھنٹے میں نے رکھا ہے تو اچھی طرح سے خوشک ہو چکی ہے یہ دیکھیں پانی بلکل بھی نہیں ہے تو چلے چلتے ہیں اصلی رسپی کی طرف آپ نے کن کن چیزوں کو اس سے مسالہ لگانا ہے یہ چھوٹی درمیانی پیاس تھی اور تھوڑا سا پیس ادھرک ہے اور پانچ چھے جوے لسن کے ہے اور دس سے پندرہ سبز میٹھے میں نے لے لیے ان سب کو میں کوٹ دی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے چوب کر لیے اب آپ نے کھلا برطن لینا ہے کھلے برطن میں آپ نے یہ ساری چیزیں مکس کر لیے اب میں ہاف پیالی دہیں کی ڈالوں گی اس کے اندر اس کے بعد میں ڈالوں گی ہاف ٹیبسپون نمک کا نمک تھوڑا جانا کیونکہ فش کو بھی فش والوں نے نمک لگایا ہوتا ہے اور ایک ٹیبسپون میں ریڈ چلی پوٹر ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی ہاف ٹیبسپون ہلدی ہلدی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہماری صحت کے لیے اور ایک ٹیب سپون میں سکا دنیا پوڈر ڈالتی ہوں اس کا بھی زیقہ بہت ہی اچھا ہائے گا خشبو اور ہاف ٹیب سپون میں کالی میرچ پوڈر بلیک پیپر میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹیب سپون ایک ٹیب سپون میں ڈالوں گی اس میں چلی فلیکس دردر میرچ ڈال دی میں نے ایک ٹیب سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے بیسن چار چمچ بیسن ڈال دیا ہم نے اب دو ٹیب سپون میں اس میں سرکے کے ایڈ کروں گی اب اس کی جگہ لیمن بھی لے سکتے ہیں سرکے کی جگہ آپ لیمن ڈال لے جا سرکہ ڈال لے میں نے سرکہ ایڈ کر لی ہے اب آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ بیسن کی گھٹلی نہ رہے یہ زیادہ ٹھیک ہے اب تھوڑا پانی ایڈ کروں گی اس نے تھوڑا ہم نے لکوڑا بنانا ہے تاکہ بوٹی میں اچھی طرح لگ جائے مسالہ تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں نے پانی ڈال کے اس طرح مکس کر لیے اتنا ٹھیک بن گیا اب میں لگاتے ہوں ایک ایک پیس پکڑ کے فش کا آپ نے اس طرح لگاتے جانا ہے دونوں سیٹوں پر اچھی طرح لگا لگا کے مسالہ رکھتے جانا ہے برطن میں یہ دیکھیں بڑے ہی رام سے میں نے مسالہ لگا لیا سب پیسوں کو اب میں اس کو پانچ چھ گھنٹے اور میں نے ریسٹ دینے اس فش کو مسالہ لگا کے کیونکہ یہ اچھی طرح سے مسالہ اندر تک چلا جائے بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مسالہ لگا ہے اسی وقت فرائی کر لی اور فش بھی اسے پھکی رہ جاتی ہے تو اس طرح مسالہ لگا کے اس کو ریسٹ دیں گے تو اندر تک مسالہ بہت ہی مزے کیا زیکائے گا اندر تک تو یہ دیکھیں میں نے فریج میں رکھی تھی پانچ چھ گھنٹے تو اب میں نے نکال لیا ہے اس فش کو تو اب فرائی کرتے ہیں کچھ میں پیس ڈیپ فرائی کروں گی سرسوں کے تیل میں یہ میں سرسوں کے تیل میں اوئل گرم کر لیا ہے اب میں اس میں پیس ایڈ کر رہی ہوں اس پین میں ڈیپ فرائی کریں گے دو پیس اور دو پیس میں ویسے آپ کو سٹیم میں فرائی کر کے دھاؤں گی تین سے چار منٹ میں نے فرائی کیا ایک سائیڈ اور اب میں سائیڈ چینج کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا اور سرسوں کے تیل میں تو خوشبو بہت ہی مزی کیا آ رہی ہے اس کی فرائی کی اور چار سے پانچ منٹ ہی میں نے دوسری سائیڈ فرائی کیا تو یہ دو پیس فرائی ہو چکے ہیں اب میں دوسرے پین میں ہلکا سامنے گریز کیے پین اس میں میں دو پیس اورک دیتی ہوں اس کو میں سٹیم دوں گی یہ ان افراد کے لیے ہیں جو زیادہ اویلی چیز زیادہ فرائی چیز پسند رہی کرتے ان کو نقصان پنچاتی ہے اویلی فرائی چیزیں تو میرے گھر میں بھی زیادہ فرائی چیزیں نہیں کھائی جاتی اس لیے میں نے یہ سٹیم میں کرنے ہیں دو پیس اب میں اس فش کو ڈاکے پانچ چھ منٹ پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں ڈاکے اس کے بعد میں پھر اس کی سائٹ چینج کرو گی اسے سٹیم میں بھی بہت ہی مزے کی بنے گی فش یہ آپ نے بالکل لو فلیم پہ اس کو سٹیم کرنا ہے اب میں سائٹ چینج کرتی ہوں پانچ چھ منٹ ہو گیا سٹیم میں دوسری سائٹ ہم چینج کرتے ہیں پھر میں ڈاکے اس کو پانچ چھ منٹ پکنوں گی مزید اوائل بالکل کم تھا تھوڑا ساتھ لگ رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن ایسے زیادہ اوائلی چیزیں کھانے سے آپ بچ جائیں گے تو اب دوسری طرف میں ہلکا سا اوائل لگاؤں گی ایک ٹیبر سپون میں نے اوائل ہلکا سا اور سیٹوں پہ لگا دیا کیونکہ ساتھ نہ چمڑے تو جناب دوسری سیٹ میں نے پانچ چھ منٹ ڈاکے پکا لیا اب دیکھیں بہت ہی مزے کی کھشبو سٹیم ہماری فش ہو گئی ہے بہت ہی مزے کھشبو آ رہی ہے بہت مزے کی یہ بھی پیس تیار ہوئے تو اب میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں کلر بھی بہت ہی پیارا آیا ہے آپ کھائیں مزے سے اور موسم کو انجوائے کریں فش کے ساتھ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کی فش کیسی تیار ہوئی اگر آپ میرے طریقے سے اس کو واش کریں گے اور میرے طریقے سے مسالہ لگا کے آپ بنائیں گے تو آپ کی فش بہت ہی ذہکے کی اور بہت ہی کھلی کھلی بنے گی میں نے آپ کو توڑ کے پیس نہیں دھایا تو یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بنی گے تو جناب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اوکے اللہ حافظ